بزاہر یہ ویڈیو آپ کو بڑی لمبی نظر آرہی تیس منٹ کی ویڈیو ہے لیکن ایکچول میں یہ ویڈیو آپ کے لئے صرف تین سے پانچ منٹ کی ہے تمام بروچ صرف تین سے پانچ منٹ پوروڈ کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ پوری ویڈیو دیکھنے جاؤ گے تو تیس منٹ کی ورنہ یہ آپ کے تین سے پانچ منٹ کی ویڈیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ ورز اس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے جولائی کے امیر طاقتور اور خوش قسمت ترین بروچ کے حوال سے ایری سے لے کے پائسز تک ٹوالز زورڈک سائنز کے حوال سے آج ہم بات کریں گے کون کون سے برج کون کون سی خاصیتیں رکھتے ہیں ان بروچ کی لٹری لگنے جاری اس کے حوال سے بھی ہم بات کریں گے رچیسٹ لکیسٹ این سٹرونگیسٹ زورڈک سائنز آف جولائی کے حوال سے بھی آج ہم بات کریں گے آپ تمام سے ریکیسٹ چنل کو لائک کریں سبسکر کریں ووٹسپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایریز کے حوال سے برج حمل کے حوال سے یہ سٹرونگیسٹ زورڈک سائنز کے اندر شامل ہو رہا ہے یعنی سب سے طاقتور ترین بروچ میں اس کا شمار ہوگا پولیٹیکلی فگر اگر یہ پولیٹیکل فگر ہے کوئی پولیٹیکس کے اندر ہے یا سیاست کے اندر ہے تو وہاں اس کا نام ہونا عوام کا اس کو سپورٹ کرنا اچھا کچھ کر پانا اچھی پوسٹ پہ چلے جائنا سیلری الاؤنسز میں ان کا اضافہ ہونا اچھے مراعات کا حاصل کرنا یہ تمام ایریز کے لئے برج حمل کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا دشمن ان کے دور ہوں گے دشمنوں کو پچھار سکیں گے تاکہ چاہے ان کے رائیولزوں دشمنوں ان کے کمپیٹیٹرزوں ہر لحاثرے وہ دشمن جو ان کے جہوب کے اندر ان کی ڈیموشنز کی وجہ بنتے ہیں یا ان کے پروموشنز میں ڈیلے کروانے کی وجہ بنتے ہیں بوسی سے لڑوانے کی وجہ بنتے ہیں ایسے دشمنوں کو ڈیپیٹ کرتے ہوئے پچھارتے ہوئے نظر آئیں گے جولائی کے مہینے میں اور خاص طور پر ایسے دشمنوں کو یا تو اپنی کنٹرول میں لے کر آ جائیں گے یا ان سے دور ہوتے ہوئے دشمن نظر آئیں گے کوئی بھی ان کو دبا نہیں سکے گا کوئی بھی ان کو پریشر میں نہیں لاز سکے گا یہ بہت بہت دوری سے لڑیں گے اس کا مقابلہ کریں گے اور ہر لحاظ سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے بہت بہت دوری کا مظاہرہ کریں گے جولائی کے مہینے میں فیزیکلی سٹرانگ رہیں گے ایمیون سسٹم بھی ان کا سٹرانگ رہے گا فیزیکلی منٹلی سٹرانگ رہنا شارپ مائنڈٹ رہنا یعنی کہ ان کی اقلانی طاقتوں میں اضافہ ہونا ہر لحاظ سے صحیح فیصلے کر پانا یہ بھی ان کے پاورفل ہونے کی علامت کو ظاہر کرتا ہے یعنی کہ سٹرانگی سے تو رہیں گے لیکن اقلانی طاقتیں بھی اروج پر رہیں گے اور سوچ سمجھ کے ہر فیصلہ کریں گے جس کے وجہ سے اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں بہت کچھ اچھا کرتے ہوئے تمام ایریز نظر آئیں گے اپنے غصے پر قابو رکھ سکیں گے یعنی کہ فوراں سے غصے میں آکے معاملات کو بگاڑ نہیں دیں گے بلکہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے ہیں اس پر رییکشنز لائیں گے یعنی جولائی کے مہینے میں کہ کوئی سامنے والا اگر کچھ بول رہا ہے تو اس کا کس طرح سے جواب بھی آ جائے اس کا رییکشن ایسا رکھا جائے کہ نہ ہی بات بگڑے اور نہ ہی سامنے والے کو براغ لگے تو کوشش کریں اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی ایمیون سیسٹم نے کہا جیسے کہ سٹرانگ رہے گا اور ہر لحاظ سے مینگنیٹک اٹریکشن کا بڑھنا یعنی کلائنٹس زیادہ سے زیادہ کھیج پانا اور لوگ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی مینگنیٹک اٹریکشن ان کے اندر ہے کہ ان کی باتوں میں وزن رہے گا لوجیکل بات کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی بات کریں گے وہ to the point well calculated بات یعنی ایسی بات جو سن کر لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں مینگنیٹک اٹریکشن کا بڑھنا تو یہ بھی ان کے لئے بہت زبردست رہے گا اور کمیونکیشن سکلز کی کوئی بھی جاب کرتے ہیں جیسے کہ کمیونکیشن کے حوال سے انٹرپیناور ہیں یا ٹیچرز ہیں یا پروفیسرز ہیں ججز ہیں ایڈوکیٹ ہیں جن کو بولنا بہت پڑتا ہے جیسے پولیٹیشنز ہیں جو بولنے کا کام بہت کرتے ہیں کوئی بھی پیل جس میں آپ بولنے کا کام زیادہ کرتے ہیں وہاں بہترین پیسہ کمانا تمام ایریز کے لئے ممکن بنے گا اور going to be the future bosses یعنی آئندہ آنے والے کل میں یہ bosses کے درجے پر اگر بھی bosses کے درجے پر already ہے تو اسے اوپر کی طرف جانے کی چانچتے ہیں لیکن کہنے کے مطلب کہ bosses کے طور پر رول کریں گے اور یہ bosses بنتے میں نظر آئیں گے جتنے بھی ایریز ہیں پیوچر میں اپنی جاپ جہاں پر یہ جاپ کرتے ہیں وہاں پر تو اس طرح سے بہترین بروج میں ان کا شمار اور اس طرح کے سب سے طاقتور ترین بروج میں ایریز کا شمار ہوتا ہے اس کے بعد دوسری نمبر کی برج کی اگر ہم بات کریں تاورس کی سب سے رچسٹ زورڈک سائنمس کا شمار ہوتا ہے سب سے امیر ترین بروج میں ان کا شمار ہوتا ہے پیسے کا برپور فلو کا دیکھنا بڑی پوسٹ پہ اپنی کیریئر میں بہت جلدی بڑی پوسٹ پہ جا کے وہاں اچھے سیلری پیکجز کو انجوائی کرنا اللاؤنسز بونسز کو انجوائی کرنا اپنی جاب سے بڑی بڑی خوش خبریوں کا سننا یہ ان کے لئے ممکن رہے گا اپنے سورسز آف انکم کو تیجی سے ملٹیپلائی کر پانا انٹیلیجنٹلی یعنی اقلانی طاقتیں تو اروج پہ رہیں گے لیکن اپنے اسی اقلانی طاقتوں کو یوز کر کے اچھا پیسہ بنا پانا تیس ترین پیسہ کما پانا ان کے لئے ممکن رہے گا اور اچھا پیسہ بنا کرنا ان کے لئے بہت جلدی ممکن رہے گا بڑا ریونیو بگ ریونیو اپنے بزنس جنریٹ کریں گے اپنے کاروبارٹ سے اچھا پیسہ بناتے ہوئے تمام جو ہے وہ ٹورس یا ٹوریانس نظر آئیں گے اچھا پیسہ کما پائیں گے لیکن اخراجات بڑھیں گے جولائی کے مہینے میں تھوڑے اخراجات پہ کابو پانا ہے اقلانی طاقتیں بے شک بہت اچھی رہیں گے لیکن جل بازی میں کسی کے بولنے پہ یہ فیصلہ کر جائیں گے جو کہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کسی کو ادھار دے پیسے پھسا لینا یہ بھی خطرناک ثابت اپنے غصے پہ تھوڑا کابو رکھنا پڑے گا غصہ اروج پہ رائے گا رچ ایسٹ ہیں امیر ترین بننے جارے تو غصہ بھی ضرور آئے گا اور کام صحیح نہیں ہوتا دیکھیں گے تو غصہ آئے گا تھوڑا سا کابو ان کو اپنے غصے پہ رکھنا پڑے گا سورسز اف انگم جیسے ہم نے کہا تیرے سے ملٹیپلائی کرتے ہوئے اور اپنے بزنس اچھا ریوینیو جنریٹ کریں گے زمین و جائداد ان کو کوئی مل سکتی جولائی اور سے آن ورڈز جو مہینے آئیں گے اس میں کوئی زمین و جائداد ان کے نام ہونا یا کوئی ورسلے میں کوئی زمین ملنا یا پیسہ ملنا اس طرح بھی کچھ نظر آئے گا کوئی اچانک سے پیسے ملنے کے بھی یوگ بنتے جولائی میں نظر آ رہے بیلڈ ملکن کا دورہ بن سکتا ہے ان کے ویزا امیگریشن کے مسئلے حل ہوں گے اور پلس ہی کہ وہاں ریزیڈنسی کا مسئلہ ہوا جوب کا ملنا ورک پرمیٹ کا ملنا اچھا پیسہ بنا پانا تمام کے تمام ٹاورینز کے لیے ہوتا ہوا نظر آئے گا اپنی جوب کاروبار میں اچھا وقت دکھیں گے اور کاروبار کے علاوہ ہائیسٹ پروفیٹ جو بھی انویسٹمنٹ انہوں نے ماضی میں کیے اسے اب جولائی کے مہینے سے آن ورڈز ہائیسٹ پروفیٹ لیتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی خواہشات کی تکمیل کا وقت بھی ہوگا اور اچھے یوں کہہ رہا چاہیے کہ ڈیلی ویڈز ڈیلی انکم میں بھی اضافہ دیکھیں گے یعنی ڈیلی انکم اپنے روز کمائے روز کھانے والے جتنے ڈورینز ہیں وہ بھرپور طریقے سے اچھا پیسہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے تیزی سے پیسہ اضافے میں جاتا نظر آئے گا اس کے لئے وقت رپٹو گولڈ شیر مارکٹ سے بھرپور پیسہ کمائیں گے پرائز بانڈ لوٹری کے انامی رقم کا لگنا ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جائے گا اور اکلانی طاقت جیسے انہوں نے کہا ان کے اروج پر رہیں گی بڑے بڑے فیصلے کر جائیں گے اپنی پرسنل لائف اپنی پروفیشنل لائف کے حوال جس میں کامیابیاں سمیٹھتے ہوئے تمام ٹورینز نظر آئیں گے اور یہی گوڈ ڈیفیشن میکنگ ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جائے گی ایک امیر ترین بروج میں ان کا شمار ہوگا یعنی کہ تمام بروج میں امیر ترین بروج میں یہ شامل ہوگی ہر طرح سے پیسے کا فلو دیکھنا اور بھرپور پیسہ سمیٹھتے ہوئے جولائی کے مہینے میں یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے بعد تیسرے بروج کی اگر ہم بات کریں جیمینائی کے حوالے سے یہ بھی رچسٹ بروج میں شامل ہو رہا ہے یعنی امیر ترین بروج میں یہ شامل ہوگا ان کی اقلانی طاقتیں اروج پر رہیں گی اور اسی اقلانی طاقتوں کی وجہ سے اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائف میں بڑے بڑے فیصلے کر جائے گے جس کی وجہ سے کاروبار ہو جوب ہو چاہے ان کے زمین جائدات کا مسئلہ ہو چاہے کوئی بھی آن لائن کوئی کام کرتے ہو ہر لحاظ سے بھرپور پیسہ کمانا ان کے لئے ممکن رہے گا اور امیر ترین بروج میں ہے تو پیسے کا بھرپور فلو بھی دیکھیں گے اس کے لئے کرپٹو گولڈ اور شیئر مارکٹ سے اچھا پیسہ کمانا پرائز بانڈ لٹرے کے نامی رقم کا لگنا ایسا بھی ممکن رہے گا ہر طرح سے اپنی کریئر میں بڑی خوش کبریاں سنتے ہوئے نظر آئیں گے بڑی پوسٹ پہ جاتے ہوئے اور اچھے سیلری پیکجز انجوئی کرتے ہوئے یہ لوگ جلائے کے مہینے میں نظر آئیں گے بڑی بڑی خوش کبریاں سنیں گے اور سورٹسیس آف انکم کو تیزی سے ملٹیپلائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے بگ ریوینیو اپنے بزنس سے جنریٹ کر پائیں گے اپنے کاروبار سے اچھا پیسہ کماتے ہوئے جلائے میں نظر آئیں گے کوئی زمین و جائدات کا معاملہ ہے تو وہ سولو ہوتا 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 ہے کوئی زمین و جائدات برسے میں ان کو مل سکتی ہے اچانک کوئی دولت ملنا اچانک کوئی پیسے کی مدد ملنا اپنے بڑے بھائے والد یا والدہ یا کسی بھی ایون اپنے وائف یا ہزبند سے بھی اس طرح کی مدد مل سکتی پیسہ بھرپور آتا ہے ان کو جلائے میں نظر آئے گا بیرنمال کے ان کے دورے بن سکتے ہیں بیرنمال جا کے وہاں جوب کرنا کاروبار کرنا ان کے ویزا ایمیگریشن کے مسئلہ حال ہونا ان کے وہاں ریزڈنسی کے مسئلہ حال ہونا اور وہاں جوب کا ملنا یہ بھی ممکن بنے گا ہر طرح سے اچھی خبریں سنتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے ہائیس پروفیٹ لیتے ہوئے نظر آئیں گے ہائیس پروفیٹ کے علاوہ ان کے ڈیلی انکم اور ڈیلی ویجس میں بھی اضافہ دیکھا جائے گا اور اچھا پیسہ بناتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے ہر لحاظ سے امیر ترین بروج میں ان کا جیمینائز کا شمار ہوتا ہوا ان کو نظر آئے گا اس کے بعد چوتھے بروج کینسیریانز کی حوال سے بات کریں تو کینسیریانز بھی امیر ترین بروج میں شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ جولائی کے بہینے میں بھرپور پیسہ سمیٹ پانا اچھا پیسہ دیکھنا پیسے کا بھرپور فلو دیکھنا اور بڑی پوسٹ پہ اپنے کریئر میں چلا جانا ایسا بھی ممکن بنے گا اپنے کریئر پہ بڑی پوسٹ پہ جا کے وہاں پہ اچھا پیسہ کمانا زمین و جائدات کوئی ان کے نام ہو سکتی ہے ورثے میں مل سکتی ہے یا کوئی زمین و جائدات کا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ سالو ہوتے ہوئے نظر آئے گی قسمت پوری طرح سے ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گی اور بیلڈ ملک جاتے ہوئے اور وہاں جا کے جوب کرنا کاروبار کرنا اگر یہ جانا چاہتے ہیں ویلنگ ہے تو کینسیریانز بیلڈ ملک بھی جا سکیں گے اور اچھا پیسہ کمانا ویزا امیگریشن کے مسئلے حل ہونا وارک پرمیٹ ملنا ایسا بھی ممکن بنے گا ہائیس پروفیٹ جیسے لیں گے ہائیس پروفیٹ اپنے تمام جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اس میں ہائیس پروفیٹ لیتے نظر آئیں گے ڈیلی انکم ڈیلی ویجز میں تیزی سے اضافہ ہونا یہ بھی دیکھیں گے کرپٹو گولڈ شیئر مارکٹ سے کینسیریانز اچھا پیسہ بنا پائیں گے پرائیس بونڈ لوٹری کے انعامی رقم کا لگنا بھی ممکن بنے گا اکلانی طاقتیں اروج پر رہیں گے اپنی اکلانی طاقتوں کی وجہ سے ہر لحاظ سے تیزی سے آگے آتے ہوئے اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائف میں اچھا کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے تھوٹ پرسس میں اضافہ ہونا ان کے کریٹیوٹی اور انویشن میں اضافہ ہونا پیسے کمانے کا جنون سر چڑھ کے بولنا یہ کینسیرینز کو نیکسٹ لیول پہ لے جائے گا اس طرح یہ امیر ترین بروج میں شامل ہوتا ہے جولائے کے مہینے میں نظر آئے گا اس کے بعد پانچوے برجلیوں کے حوال سے بات کریں تو سٹرانگیسٹ بروج میں اس کا شمار ہوتا ہے سب سے طاقتور ترین بروج میں اس کا شمار ہوتا ہے طاقتور ترین اس طرح کے اگر پولیٹیکل فگر ہیں پولیٹیکس میں ہیں تو وہاں پہ اچھا ریسپونس کا ملنا عوام کا سپورٹ ملنا اور بڑی پورس پہ جاکے مراد کا حاصل کرنا ہوا اچھا پیسہ بنانا یہ بھی ان کے لئے ممکن بنے گا دشمن دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دشمن جو بڑا پرابلم کی ہوئے تھے ان کی جاب میں ان کی کاروبار میں ان کی گھر کے اندر وہ دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہر لحاظ سے اچھا کچھ کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے کوئی بھی ان کو دبا نہیں سکے گا یعنی یوں کہنے چاہے کہ لیو ببر شیر ہے تو وہ ایسے ہی بہدر ہوتے ہیں لیکن کوئی ان کو دبانے کی اگر کوشش کرے گا تو اپنی موہ کی کھائے گا یعنی ان کو ڈیفیٹ دینا ان کو ہرانا اب دشمنوں کا کام نہیں دشمنوں کو پچھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے دشمن دور ہوتے ہوئے یا ان کے کنٹرول میں آتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے بہدر ہی سے اگر چیز کا مقابلہ کر پائیں گے سٹرونگسٹ رہیں گے بہت ہی طاقتور ترین بروج میں ان کا شمار ہوگا فیزیکلی اور مینٹلی دونوں طریقے سے یہ سٹرونگ رہے اور فیزیکلی اور مینٹلی سٹرونگ رہنا ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جائے گے انٹیلیجنس ان کی بہت بڑھ جائے گی اقلانی طاقتوں کا بڑھنا جس کی وجہ سے کریٹیو رہیں گے نوویٹیو رہیں گے صحیح فیصلے لے پائیں گے اور ہر لحاظ سے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اپنے غصے پر کابو رکھ سکیں گے کیونکہ سٹرونگیسٹ یعنی سب سے طاقتور ترین بروج میں یہ شامل ہوں گے لیو کی ہم بات کریں تو لیو ببر شیر ہر لحاظ سے بہادر بھی ہوں گے اور اپنے غصے پر کابو رکھ سکیں گے جس کی وجہ سے آگے پرابلمز ان کو فیسٹ نہیں کرنا پڑے گا ایمیون سسٹم ان کا بڑھ سٹرونگ رہے گا ایمیون سسٹم کو سٹرونگ رہنا ان کو نیکس ٹیول پہ لے جائے گا بیماریوں سے بچ سکیں گے مینیٹک اٹریکشن کا بڑھنا کلائنٹ زیادہ زیادہ آنا آرڈرز کا زیادہ زیادہ آنا اسے اچھا پیسہ بنا پانا ان کی لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا فیوچر کے باسز یعنی یہ ببر شیر لیو فیوچر کے باسز بنتے ہوئے یعنی جولائی سے آن وارڈز ایسے موقعیں ملیں گے کہ یہ فیوچر میں باسز کے درجے پہ جائیں گے اور اگر اب باسز پہ تو اس سے اوپر کے گریٹس پہ جانا اچھا پیسہ بنا پانا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا تمام لیوز کے لئے نظر آئے گا چھٹی نمبر کا بورج یعنی ورگو کے حوال سے بات کریں لکیسٹ اور سکسیسفل صرف لکیسٹ یہ نہیں بلکہ سکسیسفل یعنی کہ خوش قسمت ترین اور کامیاب ترین بروج میں ان کا شمار ہوگا ہر طرف سے کامیاب ان کے قدم چومے گی اور لکیسٹ ہونے کا مطلب ہے یعنی کہ سب سے زیادہ قسمت کا ان کو فیور ملنا قسمت کا ساتھ ملنا ان کو نظر آئے گا لک ان کا ایکٹیو رہے گا جولائی کے مہینے میں بھی اور جولائی کے مہینے میں کوئی جاپ کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں خوش قسمت ان کے قدم چومے گی پرائز بانڈ لوٹری کے انامی رقم کا لگنا زمین و جائدات کا کوئی حصہ ملنا یا کوئی اس طرح کی خبر سننا جولائی سے آن ورڈز کہ کوئی زمین و جائدات کا مسئلہ چلنا ہے وہ بھی سالو ہوتے ہوئے نظر آئے گئے اگر جوب لیس ہیں تو انٹرویو میں شاندار کامیابی ملنا اور جوب کا ملنا اگر جوب ہے تو الڑی اس میں بڑے پوسٹ پہ جا کے وہاں اچھے ساللی پیکجن سے انجوائی کرنا یہ ممکن بنے گا یہی نہیں بلکہ لکیسٹ برج اس ورگو کے حوال سے اگر ہم بات کریں تو بینن مل کا دورہ بننا بینن مل جا کے اچھا پیسہ کمانا ویزا امیگریشن کے مسئلہ لاندرنا ریزجنسی کے مسئلہ لانا اور بھرپور پیسہ کما پانا کاروبار میں اچھا وقت دیکھنا اور اپنی وائیو اپنے ہزبنڈ اپنے فیملی میمبرز یعنی والد بڑے بھائی والدہ تمام کا سپورٹ رہنا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے تو اس میں کامیابی کا ملنا کوئی نئی ہے کچھ نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیونگز کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی کا ملنا ہر لیاز سے قسمت بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گی اور اپنے بزنس سے بڑی ارننگ کا کرنا یعنی بڑے ریونیو کو جنریٹ کرنا ان کے لئے ممکن بنے گا سورسز آف انگم کو تیزی سے ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے تمام ورگوز اور فلو آف منی بہت بڑھتا ہوا ان کو نظر آئیں گی سب سے بڑی بات کیونکہ خوش قسمت ترین بھول جائے تو ان کی خوش قسمت ان کی خواہشات کے حوال سے یعنی خواہشات کا پورا ہونا اپنی مینفیسٹیشن کو سچ ہوتے ہوئے دیکھنا اپنی خواہشات کی تکمیل دیکھنا نیک خواہشات کا پورا ہونا یہ تمام ورگوز کو نظر آئے گا ہائیس پروفیٹ لیتے ہوئے اپنے تمام انویسپمنٹ پر نظر آئیں گے اپنے ڈیلی انکم اور ڈیلی ویجس پر بھی اضافہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے یعنی کہ روز کما کے روز کھانے والے ورگوز وہ بھی اضافہ دیکھیں گے اپنے پروفیٹ کے اندر کھر لیا سے مینگنیٹک اٹریکشن کا بڑھنا کلائنٹس کا زیادہ زیادہ بڑھنا اور آرڈرز کا زیادہ سے زیادہ آنا ان کو بھرپور فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا سٹرانگ ایمیون سسٹم کی وجہ سے بیماریوں کو بیماریوں کو دور کر پائیں گے یا بیماریوں سے بچ پائیں گے بیماریوں سے باہر آتے ہوئے پروپر میڈیکیشن ہونا یہ بہت کچھ ان کے لئے اچھا کرتا ہوا نظر آئے گا اقلانی طاقتیں بہت بڑھیں گے جس کی وجہ سے اپنے پرسنل لائف اور اپنے پروفیشنل لائف میں بہت کچھ اچھا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ڈیسیشن میکنگ بات کریں تو یہ لبرا ہوتا بھی سانتویں نمبر کا برج ہے اور یہ لکیسٹ اور سکسیسفل برج میں شامل ہو رہا ہے یعنی کہ اسی طرح سے جیسے ورگو ہے ویسے ہی لبرا بھی بہت ہی زیادہ خوش قسمت ترین برج میں اس کا شمار ہوگا اس کا لک ایکٹیو رہ گا پورے مہینے جولائی کے مہینے میں ہر لحاظ سے قسمت کا بھرپورت ساتھ دیکھنا اور زمین میں جیسے زمین میں ہاتھ ڈالنے سے سونا نکالا اس طرح کے کچھ حالات بنیں گے جو بھی فیصلے کریں گے بہت جو بھی فیصلے کریں گے ٹو دا پائنٹ ویل کے ٹیکن اور کیلکیولیٹڈ فیصلے ہوں گے جسے ان کو بہت بڑے بڑے فائدے ملتے ہوئے نظر آئیں گے پرائز بونڈ کے نام ہی رقم کا لگنا زمین و جیداد اگر ہے تو اس کے تنازات کا دور ہونا یا زمین و جیداد ان کے نام ہونا ویراست میں کچھ ملنا یعنی کچھ بڑی امانٹ کا پیسہ ملتا بھی ان کو نظر آ سکتا ہے جوب کے انٹریو میں سیکسیسفل ہونا کامیاب ہونا کوئی بڑی پوسٹ پہ جا کے اچھا سیلری پیکیجز کا انجوائی کرنا ایسا بھی ممکن بنے گا ساتھ یا ساتھ بین امول جا کے وہاں جوب کرنا کاروبار کرنا وہاں سے اچھے پیسے کما پانا اپنے کرزے دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے کرزے کم کرتے ہوئے کرزے ختم کرتے ہوئے نظر آئیں گے جسے ترقی کے راستے ان کے ہموار ہوتے نظر آئیں گے اپنے فیملی کا بھرپور سپورٹ ملنا اپنی وائف اپنے ہزمن اپنے بڑے بھائی والد تمام کا بھرپور سپورٹ ملنا ان کو نیکس لیول پہ لے جائے گا نیا کاروبار شروع کر پائیں گے انویسمنٹ کر پائیں گے سیونگز کر پائیں گے یعنی پیسہ جوڑنے کا ان کا ٹائم ہے گا جولائی سے اچھا پیسہ بناتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے بڑی ارننگ بگ ارننگ کریں گے اپنے بزنس سے اپنے کاروبار سے بھرپور پیسہ کما پانا جوڑ پانا ان کے لئے ممکن رہے گا سورسیس آف انکم کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے فلو آف منی بہت بڑھتا ہوا ان کو نظر آئے گے لکی ایسٹ ہوں گے سب سے خوشکسمت ترین اور سکسیسفل یعنی کامیاب ترین بروج میں ان کا شماروں کا اپنی خواہشات کو سامنے اپنے تکمیل پر جاتے دیکھیں گے یعنی کہ خواہشات کی تکمیل ہوتے دیکھیں گے مینیفیسٹیشن کا سچ ہونا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ہائیس پروفٹ کر لینا اور ڈیلی انکم ڈیلی ویجز میں اضافہ ہونا یعنی کہ روز کما کے روز کھانے والے بھی جو لبراز ہیں وہ بھرپور پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے مینیٹک اٹریکشن کا بڑھنا یعنی کہ مینیٹک اٹریکشن بڑھنے کا مطلب ہے کہ کلائنٹس کا بڑھنا آرڈرز کا بڑھنا اچھا پیسہ بناتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اسٹراغ ایمیون سسٹم کی وجہ سے بیماریوں کو ڈیفیٹ دے پائیں گے بیماریوں سے لڑ پائیں گے اور اکلانی تاگتوں کا بڑھنا اس کا مطلب کہ کوئی بڑے فیصلے کر رہے تو اپنے پرسنل لائف اپنے پروفیشنل لائف میں بھرپور فیصلے کر پائیں گے ایسے فیصلے جسے بھرپور کامیابیاں سمیٹتے ہوئے تمام لبراس نظر آئیں گے آٹھوے نمبر کا جو برج ہماری لسٹ میں شامل ہے وہ اسکورپین سب سے سٹراغسٹ ترین سب سے طاقتور ترین برج میں ان کا شمار ہو رہا ہے پولٹیکل فیگر ہے اگر پولٹیکس میں ہے تو وہاں کامیابی کا ملنا ان کے عوام کا بھرپور سپورٹ ان کو ملنا اور وہاں پہ مرات کا حاصل کرنا بڑی پوسٹ کو انجائی کرنا بہت بھرپور طریقے سے پیسے بنا پانا ان کے لئے ممکن بنا گے سکورپین اپنے دشمنوں کو پچھاڑ پائیں گے دشمن ان کے دور ہوتے ہوئے یا پھر ان کے کنٹرول میں آتے ہوئے نظر آئیں گے کوئی بھی ان کو دبا نہیں سکے گا یعنی ان کو کوئی پریشر میں لانا یا ان کے لئے مشکلات کھڑی کرنا اب دشمنوں کے لئے بہت ہی مشکل ہو جائے گا بہت دوری سے مقابلہ کریں گے کیونکہ سٹرانگیسٹ برج ہے سب سے طاقت اور ترین برج ہے تو بہت دور رہیں گے اور فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے فیزیکلی اور منٹلی سٹرانگ رہیں گے تو یعنی فیزیکلی کوئی بیماری سے لڑ پانا یا بیماریوں سے باہر آنا ان کے لئے ممکن رہے گا ایمیون سسٹم ان کا سٹرانگ رہے گا منٹلی شارپ رہیں گے انٹیلیجنٹ رہیں گے اور ان کا اقلانی طاقتوں کا بوسٹ کرنا اقلانی طاقتیں بڑھنا ان کی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف میں بڑے بڑے فیصلے کر پائیں گے اپنے کاروبار کے حوال سے اپنے کریئر کے حوال سے اپنے آن لائن بزنس کے حوال سے بیرانمل جانے کے حوال سے ہر لیا سے بہترین فیصلے کریں گے جس میں کامیابی ان کو ملے گی قسمت بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گے اپنے غصے پر قابو پا سکیں گے جو کہ ایون سکورپینز کے لئے تھوڑا سا مشکل ہے غصے پر قابو پانا لیکن کرتے ہوئے نظر آئیں گے خاص طور پر جولائی کے آن ورڈز اور اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے ایمیون سیسٹم جیسے ملے کا سٹرانگ رہے گا اور مینگنیٹک اٹریکشن بڑھنے سے ان کے کلائنٹس کا بڑھنا آرڈرز کا بڑھنا یہ ممکن بنے گا اور فیوچر کے باؤسس میں شمار ہوں گے سکورپینز جو بھی جاب کرتے ہیں آگچ آنے والی وقت میں باؤسس کے درجے پر یہ جاتے نظر آئیں گے بڑی پوسٹ پر جاتے ہوئے اور اچھے سیلری الاؤنسز انجوئی کرتے ہوئے تمام سکورپینز نظر آئیں گے اب اگر ہم نوے نمبر کے برج سیجیٹریس کے حوال سے بات کرے تو ریچیسٹ یعنی سب سے امیر ترین برج میں ان کا شمار ہوگا زیادہ پیسے کا فلو دیکھیں گے پیسے کا بھرپور فلو چاروں طرف سے پیسے کا آنا بڑی پوسٹ پر اپنے کریئر پر جانا وہاں اچھے سیلری پیکجز کو انجوئی کرنا اپنے کریئر کے حوال سے بڑی بڑی خوش قبریوں کا سننا تمام کے تمام سیجیٹریس کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اپنے سورسس آف انکم کو تیزی سے ملٹیپلائی کر پانا جولائی کے مہینے میں اور بگ ریوینیو جنرلیٹ کرنا بڑا ریوینیو اپنے کاروبار سے اچھا پیسہ کما پانا تیز ترین دولت کما پانا سیجیٹریانز کے لئے ممکن بنے گا زمین و جائدہ ان کے نام ہونا یا زمین و جائدہ کے تنازعات سے باہر آنا گوڑ کے چہری کے مسئلے حل ہونا قسمت بھی بھرپور ساتھ دے گئے اور بیننمول جانے کا ان کا موقع نکلے گا یعنی اگر جانے چاہتے ہیں تو بیننمول جا پائیں گے وہاں جاپ کرنا کاروبار کرنا اچھا پیسہ بنانا ان کے لئے ممکن رہے گا ہائیس پروفٹس اپنے انویسٹمنٹ پر حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے ڈیلی انکم لے جائیں گے گوڑ ڈیفیشن میکنگ ان کی ہوگی اور جو فیصلے لیں گے اس کی وجہ سے اپنے کاروبار میں اپنی جوب میں اپنے آن لائن بزنس میں زمین اجازات کے معاملات میں ہر طرح سے بھرپور طریقے سے فیصلہ کر پائیں گے اور اس فیصلے کی وجہ سے ایک تو انویسٹیگیٹ کر کے فیصلہ کریں گے تو دھوکہ کھانے کے چانسس ان کے کم ہوں گے اور ہر طرح سے اپنے ڈیفیشن میکنگ کی وجہ سے بہت کچھ بدلتے ہوئے نظر آئیں گے تمام سیجیٹریس اب دسویں نمبر کا برج کیپری کونینز کے حوال سے بات کریں کیپری کونینز سٹرونگ گیس یعنی سب سے طاقتور ترین برج میں ان کا شمار ہوگا سب سے طاقتور ترین برج یعنی پالٹیکل فگر ہیں تو وہاں پر اچھا نام کرنا سیاست میں اچھا نام کرنا سیاست میں ان کا مقام ہونا وہاں سے اچھا پیسہ بنا پانا ان کے لئے ممکن رہے گا دشمن دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو دشمن ماضی میں بڑا پرابلم کرے تھے ان کی جاب میں ان کے کاروبار میں ان کی گھر کے اندر یعنی جاب میں اس طرح کے ڈیموشنز کی وجہ بننا بہت سے سے لڑائی جگڑا کروانا یا پھر اگر ہم بات کریں کہ جو دشمن تھے ان کے اس طرح سے کہ ان کے جو پروموشنز میں ڈیلے کروانا ایسے دشمن دور ہوتے ان کو پچھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے کامپیٹیٹرز اور رائیولز کو پچھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے تمام کی تمام کیپٹریکونینز جاتی وی سار ستی بہت کچھ اچھا دیتے ہوئے ان کو جائے گی کیپٹریکونینز کی جاتی وی سار ستی حالانکہ مارچ دوہدار پچیس تک ہے لیکن اب چونکہ جاتی وی سار ستی کا چرن چل رہا ہے تو ہر لحاظ سے تیسرا چرن ان کے لئے بہت بھی مبارک ثابت ہوگا اور تیسرا چرن یعنی جاتی وی سار ستی کا آخری چرن یہ کافی حد تک بہتری نتائج ان کو دیتا ہوا نظر آئے گا کوئی ان کو دبا نہیں سکے گا کوئی ان سے غلط کام نہیں کروا سکے گا کوئی ان سے زبردستی کوئی کام نہیں لے سکے گا اپنے مرضی کے مطابق کام کر پائیں گے اور بوسز کی طرح کام کرتے یہ لوگ نظر آئیں گے بہدوری کے ساتھ بہدور رہیں گے اور کسی سے ڈریں گے نہیں سوائے اللہ کے اور اس وجہ سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے فیزیکلی اور مینٹلی بہت زیادہ سٹرانگ رہیں گے انٹیلیجنٹ رہیں گے بڑے بڑے کامیاب فیصلے کر پائیں گے ان کی اقلانی طاقتیں اروج پہ رہیں گے جس کے وجہ سے اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف میں بھرپور فیصلے کر پائیں گے ہر لیانس سے تیزی سے آگے بڑھنا انٹیلیجنٹ رہنا کریٹیو رہنا انوویٹیو رہنا یہ ان کو نیکس ڈیول پہ لے جائے گا پیسے کمانے کا بھرپور جرون ان کے سر پہ رہے گا غصے پر کابو پاس سکیں گے جس کے وجہ سے ماضی میں جو کام بگڑے اس کو صدار سکیں گے اور آئندہ کبھی اپنے غصے کی وجہ سے ان کو پروبلمز اتنی زیادہ فیسٹ نہیں کرنی پڑے گی اور ایمیون سسٹم ان کا سٹرانگ رہے گا بیماریوں سے لڑ پائیں گے مینگنیٹک اٹریکشن بڑھنے کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے کلائنٹس کا بڑھنا آرڈرز کا آنا اور پیسہ بھرپور کما پانا ان کے لیے ممکن رہے گا فیوچر کے بوسز کے طور پر سامنے آئیں گے ابھی کوئی جوب کر رہے آگے چل کے یہ بوسز بنیں گے اور کوئی بڑی پوسٹ پہ جانا ایز ای بوسز آنا یہ بھی ان کے لیے ممکن رہے گا یعنی فیوچر ان کا بہت برائٹ ہے بہت زیادہ پیسہ بھی بنائیں گے اور سب سے زیادہ طاقتور ترین برج میں کیپریکونینز بھی شامل ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمیں گیارویں نمبر کے ایکویریس کے حوالے سے بات کریں تو ایکویریس لکیسٹ اور سکسیسفل برج میں سب سے آگے نظر آئے گا یعنی کہ ایک تو ان کی اکلانی طاقتیں بہت اروج پہ رہیں گی اور to the point well taken calculated فیصلے کریں گے جس کے وجہ سے اپنی پرسنل لائیو اور پروفیشنل لائیو میں بھرپور فیصلے کر پائیں گے ان کا ویل پاور اور ان کا جو دیسیشن میکنگ پیسے کمانے کا بھرپور جنون ان کے اندر شامل رہے گا strong immune system کے وجہ سے بیماریوں کو defeat دے پائیں گے بیماریوں کو پچھاڑ پائیں گے یوں کہنا چاہے کہ بیماریوں سے بچیں گے اور ہر لحاظ سے جو بیماریاں ان کو اتنا زیادہ effect نہیں کر پائیں گی proper medication ہو پائیں گی لگ ان کا active رہ گا پورے مہینے جولائی کے اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایکویریس بھی بھرپور طریقے سے قسمت کا ساتھ دیکھیں گے قسمت کا بھرپور ساتھ ہونا کوٹ کے چہری کے کیسز سے بہرانہ ایف آئر کٹی اس سے بہرانہ زمین و جہداد کے معاملات کا solve ہونا کوئی بھی ایسا کوئی قانونی پیچھتگی ان کے حق میں solve ہوتے ہوئے ان کو نظر آئے گی پرائز بانڈ کے نامی رقم لٹری کے نامی رقم کا لگنا زمین و جائدہ سے اچھا پیسہ کمانا کرپٹو گولڈ شیر مارکٹ سے بھرپور پیسہ کمانا ان کے لئے ممکن رہے گا اور جوب کوئی انٹریو دے رہے اگر جوب نہیں انٹریو میں شاندار کامیابی جولائی کے مہینے میں ملنا ان کے لئے ممکن بنے گا بڑی پوسٹ پہ اچھی سیلری پیکجز کو انجوائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے بیرین امول اگر جانے چاہتے ہیں تو بیرین امول جا کر وہاں جوب کرنا کاروبار کرنا ان کے لئے ممکن رہے گا وہاں سے اچھا پیسہ بنا پانا ویزا امیگریشن کے مسئلے حل ہونا اور ہر لحاظ سے بھرپور طریقے سے بیرین امول کا فائدہ بھی دیکھیں گے لیکن خراجات میں اضافہ ہوگا تونہا سا ایک پیریس کو اپنے خراجات پر نظر رکھنے بغیر سوچے سمجھے بلا وجہ خرچے کرنا یہ تھوڑا سا برڈن ڈالے گا ان کو بڑا سپورٹ اپنی فیملی کا رہے گا اپنی وائف اپنے عزبن اپنے گھر والوں کا سپورٹ رہے گا جس کی وجہ سے ترقی کر پائیں گے اچھا پیسہ بنا پائیں گے ہر لحاظ سے اچھا وقت دیکھیں گے کیونکہ سپورٹ رہے گا تو کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی جگہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سیونگز کا پلان کر رہے ہیں کوئی جاب میں سوچ ہونا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ بڑا اچھا ملتا نظر آئیں گے بگ ارننگ کریں گے بڑا ارننگ اپنے کاروبار سے کرتے نظر آئیں گے کاروبار سے اچھا پیسہ ملنا جولائے کے منی سے ان کو نظر آئے گا اور کاروبار سے کوئی بھرپور چلتے ہوئے دیکھنا پھلتا پھولتا دیکھنا اور تیز تنین دونر سمیٹ پانا تمام کی تمام ایک پیریس کے لئے ممکن رہے گا اپنے سورسیس آف انکم کو تیزی سے ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھنا اسے بھرپور پیسہ ریوینیو جنریٹ کر پانا ان کے لئے ممکن رہے گا فلو آف منی بہت تیزی سے یعنی پیسے کا فلو چاروں طرف سے آتا ہوا ان کو نظر آئے گا سب سے بڑی بات کہ ان کے ان کی خواہشات کی تکمیل ہونا خواہشات پوری ہونا ان کے ہائیس پروفٹ کا لینا اپنے انویسٹمنٹ پہ اور ان کے ڈیلی انکم ڈیلی ویجز میں بھرپور اضافہ ہونا روز کما کے روز کھانے والے ایکپیریس بھی بھرپور طریقے سے پیسہ سمیٹتے ہوئے جولائی سے آن ورڈز نظر آئیں گے ہائیس پروفٹ لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور جیسے میں نے کہا ان کے جو مینگنیٹک اٹریکشن کا بڑھنا مینگنیٹک اٹریکشن کا بڑھنے کا مطلب ہے کہ آرڈرز کا زیادہ زیادہ آنا اور کلائنٹس کا بڑھنا اور پیسہ بھرپور کماتے ہوئے یہ لوگ سب سے زیادہ لکیسٹ اور سکسیسفل یعنی سب سے خوش قسمت ترین اور کامیاب ترین بروج میں ایکویریس شامل ہوتے ہوئے نظر آئے گا اب آخری بروج کی بات کرے پیسسٹ تو اس کا تعلق بھی لکیسٹ اور سکسیسفل ہمیشہ لک نے اس کو دھوکہ دیا ہے پیسسٹ کو قسمت نے ہمیشہ دھوکہ دیا لیکن اب وہ وقت آگیا ہے کہ جولائی سے آن ورڈز قسمت بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دینے جاری ہے اور یہ لکیسٹ اور سکسیسفل یعنی خوش قسمت ترین اور کامیاب ترین بروج میں شامل ہونے جا رہے ان کا لک ایکٹیو رہے گا یعنی کہ پورے جولائی کے مہینے میں قسمت کا بھرپور ساتھ ایسا کہ زمین میں ہاتھ ڈالے تو سونا نکال لینا یعنی اپنی محنت کے بلبوتے پر ہر طرح سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اب یہ ویلنگ اگر رہے کمفرٹ زون میں نہیں گئے زمین و جہداد ان کے نام ہونا مراست میں کوئی زمین و جہداد مل سکتی ہے یا والدہ کی طرف سے سونے کی زیورت یا والد یا بڑے بھائی کی طرف یا اپنی وائف یا ہزبن کی طرف سے پیسے کا بھرپور سپورٹ ملنا یہ بھی ان کو نیکس لیوال پہ لے جائے گا اگر جوب لیس ہیں تو پائیسین سے نئی جوب کا لگنا اچھے سیللی پیکیجز کے ساتھ جوب کا لگنا اور کوئی جوب کرے تو اس میں بڑی پوسٹ کے ساتھ اچھے سیللی پیکیجز کو جائے کرنا یہ بھی ان کے لیے ممکن بنے گا بیرنمول جانا چاہتے تو بیرنمول جا کے وہ اچھا پیسہ برانا کاروبار کرنا ویزا ایمیگریشن کے مسئلے حل ہونا ریزیڈنسی کے مسئلے ہونا ورک پرمیٹ ملنا ایسے کچھ معاملات بھی ہوتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے کاروبار سے اچھا ریوینیو جنریٹ کر پائیں گے کاروبار کو چلتا پھلتا بھولتا دیکھیں گے یعنی جولائی کے مہنی سے آن ورڈز کاروبار ان کو اچھا ریوینیو دیتا اچھا پیسہ دیتا نظر آئے گا اور جیسے ہم نے کہا فیملی کا بھرپور سپورٹ تو یہ کچھ بھی کر پائیں گے قسمت تو بھرپور طریقے سے ساتھ لیکن فیملی بھی سپورٹ دے رہی ہے تو بہت کچھ آگے اچھا کر پائیں گے اپنے بزنس سے بھی بھرپور ریوینیو جنریٹ کریں گے اپنے سورسز آف انگم کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے اس سے بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے یعنی فلو آف منی ان کا بہترین ہو جائے گا ماضی میں جو ساڑھ ستی کے پہلے شکار یعنی ایک تو پہلا شکار اور پہلا چرن دونوں ان کو بڑا پرابلم کیے ہوئے تھے کیونکہ پہلا چرن تو چل رہا تھا سٹار ستی بھی سٹار تھی اور پہلا چرن جو سب سے مشکل ترین یعنی آزمائشوں سے بھرا پریشانی اور ٹینشن ڈپریشن ایکزائیٹی سے بھرا دور اس کو ابھی تک جیل رہے اور ابھی بھی یہ جاری رہے گا اور یہ دوہزار تیس میں جا کے ان کی سٹار ستی ختم ہوگی پریشانیاں رہیں گی پرابلمز رہیں گی لیکن چونکہ لکیسٹ اور سکسیسفل رہیں گے یعنی کہ خوش قسمت ترین اور کامیاب ترین تو کامیابیاں ان کے قدم چومے گی اور قسمت ان کے ساتھ ہے قسمت بھرپور طریقے سے ان کو مدد دے گی تو قسمت کا ساتھ اور وہ بھی اس شرط ہے کہ یہ اگر مذہب پر پورے اترتے ہیں یعنی کہ نماز کی پابندی کرنا یا جس بھی مذہب سے ان کا تعلق اس کے ریگلر پریئرز کو کرنا اس کے ریچولز کو پورا کرنا میڈیٹیشن کرنا ہر لیا سے ان کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گا اور سب سے بڑی بات ان کی خواہشات کا پورا ہونا اپنے انویسٹمنٹ پہ ہائیسٹ پروفٹ لیتے ہوئے نظر آنا ڈیلی انکم ڈیلی ویجز یعنی کہ وہ پائیسین جو روز کما کے روز کھاتے ہیں ان کی انکم میں بھرپور اضافہ ہونا ان کو نیکسٹ لیول پہ لے کے چلا جائے گا ان کے میگنیٹک اٹریکشن میں اضافہ ہونا ان کی طرف لوگوں کا مائل ہونا ان کے آرڈرز میں اضافہ ہونا ان کے ڈیلی ویجز میں یعنی ہر لیا سے پیسے کا اضافہ دیکھیں گے اور روز کما کے روز کھانے والے تو اپنا اضافہ دیکھیں گے لیکن یہاں پر چونکہ کلائنٹس کے اضافہ بھی ہوگا آرڈرز بھی زیادہ بڑھیں گے تو اچھا پیسہ بنانا ان کے لئے اور زیادہ ممکن بنے گا ایمیون سسٹم جو ماضی میں بڑا ویک رہے اب سٹرانگ رہتا نظر آئے گا ایمیون سسٹم کا سٹرانگ رہنا بیماریوں سے ان کو بچائے گا بیماریوں سے باہر آتے ہوئے اور اپنے آپ کو سٹرانگ کرتے ہوئے یعنی کہ ایک تو مینٹک اٹریکشن تو ویسے بڑی بھی ہے اپنے کیریکٹر کو بیلڈ اپ کرتے ہوئے اپنے اندر کچھ بڑی چینجز لاتے ہوئے ان کے اندر جو ایک اورجہ ہے انرجی لیول میں بھرپور اضافہ دیکھنا ہے یعنی تھکیں گے نہیں انتھک میند کریں گے بغیٹ تکے لمبے ٹائم تک کام کرنا ان کے لئے بڑا آسان رہے گا اقلانی طاقتیں عروج پہ رہیں گے اس کا بھی بھرپور فائدہ دیکھیں گے اور اپنے پرسنل لائف پروفیشنل لائف میں بڑے بڑے ایسے فیصلے لے جائیں گے جس کے وجہ سے بھرپور پیسہ کمانا بھی ان کے لئے ممکن رہے گے اس طرح سے یہ لکیسٹ اور سکسسفل یعنی خوش قسمت ترین اور کامیاب ترین بروج میں شامل ہو گیا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئیو کی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں وڈس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئکن کو ضرور کلک کر لیتا ہے کہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ